موسیقی حقوق نسوہ کے حوالے سے جو آپ منسٹر ہیں تو اس کے کس ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے کس فلائی بھگوت پر کام ہو رہا پولیسی ہمیں تفصیل سے آگا کرتا ہے اچھا دیکھیں یہ ہے ترقی نسوہ چھیک ہے جس میں ہم خواتین کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں مقاعدہ ایک جینڈر پولیسی ہوتی ہے کہ ہم نے خواتین کو کس طرح سے زندگی کے مختلف میدان میں جو ہے وہ آگے لانا ہے اور کس طرح جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک رجحان ہے تشدد کا خواتین کو تشدد ہونے سے پہلے بچانا ہے اور تشدد ہونے کے بعد ان کو کس طرح سے مدد کرنی ہے ان کی جو ایک نارمل لائف ہے ان کو کس طرح سے اپگریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری دپارٹمنٹ کے ساتھ حکومت سندھ بھی بہت سنجیدگی سے اس پر کام کر رہی ہے مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پی انڈی دپارٹمنٹ سے ایک بہت بڑا پرگرام یورپی یونین کے ساتھ چل رہا ہے جس میں تقریباً اس سال بیس ڈسٹرک کور ہو جائیں گے اس میں خواتین کو چھوٹے قرضے بلا سود دیے جاتے ہیں اور ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اب تک بارہ لاکھ خواتین تھیں لیکن بارہ لاکھ سے زیادہ تھی اور اب جو ہے جب یہ ہمارے بیس ڈسٹرک ہو جائیں گے تو تقریباً اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اٹھارہ لاکھ تک خواتین بینیفیشری ہوں گی یعنی کہ وہ خود معاشی طور پر مستقم ہو گئی یعنی کہ وہ معاشی طور پر ایک ایک نومک سپورٹنگ ایجنٹ اپنی فیملی کا بن جاتی ہے کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں پھر ہماری جو ہے میرے دپارٹمنٹ کا بھی اس طرح کا ایک پریگرام ہے جائیکا کے ساتھ جاپان کے ساتھ جس میں جو ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بھی خواتین کو جو آلریڈی گھر سے بیٹھ کے کام کر رہی ہیں ان کے کام کے حساب سے ٹریننگ دی جاتی ہے ان کے گھر کے تین افراد جو ہیں جو کچھ پڑھے لکھے ہیں جو کے باہر نکلتے ہیں ان کو فائننسنگ اینڈ بجیٹنگ اس کے علاوہ مارکیٹ ٹو ایکسس اور پھر ایک ایسوسییشن امانگ دا ورکرز یہ ہم کراتے ہیں تو یہ تقریباً پندرہ سو لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ساڑھے تین سو خواتین اور پھر ان کے گھر والے یا اگر ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو جو پاس رہتی ہے خاتونوں اس کے گھر میں اگر کوئی ہے تو وہ ان کو دیکھے گا اور یہ انشاءاللہ